عارف نے سنو دل میں ایک تازہ جہاں دیکھا عارف نے سنو دل میں ایک تازہ جہاں دیکھا ہے جس کی طلب سب کو وہ گنج نہاں دیکھا ہے جس کی طلب سب کو وہ گنج نہاں دیکھا یہ راج نہانی ہے اور رب کی نشانی ہے یہ راج نہانی ہے اور رب کی نشانی ہے آئی ہے جہاں سے جان وہ عالم جان دیکھا آئی ہے جہاں سے جان وہ عالم جان دیکھا عجیب بلندی کی باتیں ہیں آئی ہے جہاں سے جان وہ عالم جان دیکھا آئی ہے جہاں سے جان وہ عالم جان دیکھا سبان اللہ سبان اللہ میں اس کو بھول گیا تھا یہ میری نظم ہے یا کسیوں کی ہے سبان اللہ حانور اجل ہے وہ اور سر عبد ہے وہ عجیب 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 حانور اجل ہے وہ اور سر عبد ہے وہ اور سر عبد ہے وہ وہ سب سے نیہاں دیکھا یا سب سے آیاں دیکھا سبان اللہ سبان اللہ دیکھا یا سب سے آیا دیکھا اس کی تشریح ہونی چاہیے نئے سرے سے اس کو پھیلانا چاہیے اسرار کتاب اللہ انوار دل عارف سمان اللہ اسرار کتاب اللہ انوار دل عارف انوار دل عارف یا مولا یا مولا قرآن مقدس میں ایک گنج نیہاں دیکھا قرآن مقدس میں ایک گنج نیہاں دیکھا جب آنکھ کھلی دل کی اسرار نظر آئے جب آنکھ کھلی دل کی اسرار نظر آئے حیرت زدہ ہوں بے حد جب گوھرکاں دیکھا حیرت زدہ ہوں بے حد جب گوھرکاں دیکھا عارف نے سنو دل میں اکتازہ جہاں دیکھا ہے جس کی طلب سب کو وہ گنچنیہ دیکھا جو عزیزان اور لیٹریچر سے خوب واقف ہے آپ اس کو پڑھیں اگر آپ کو مستی نہ آئے تو مجھ کو جھوٹا قرار دینا کہنا کی افستاد جھوٹا ہے جن کو یہ الفاظ آتے ہیں اور لیٹریچر بلکل صاف ہے آپ اس کو پڑھیں کیسی فرسات میں جھوٹے ہوئے پڑھیں ترانوں سے پڑھیں اگر آپ کو نشہ نہیں ہوتا ہے تو کہنا کیجئے ہمارا افستاد سب سے جھوٹا ہے سبان اللہ سبان اللہ سنے سنے کیا کہتے ہیں میں اس میں کی وہ مجھ میں یہ سر قیامت ہے یہ سر قیامت ہے میں اس میں ہوں یا وہ مجھ میں ہیں دیکھیں سنیں یہ قیامت کا راز ہے میں اس میں ہوں یا وہ مجھ میں ہیں یہ راز قیامت ہے یہ سر قیامت ہے مقرر مقرر نورانی بدن کا ذکر ہوا اور اس لیدار کا ذکر ہوا یہ جو صحیح ابداعیہ میں تشریف فرما ہوئے تھے ہاں برقی بدن میں تھے حرق سے اسی آیت کو لیتا تھا دو آیتیں ہیں برقی بدن میں امام کے آنے سے متعلق یہ عجیب حسن اتفاق ہے ابھی ابھی وہ میرے مقالے میں یہ دونوں آیتوں کا ریفرنس ہے برقی بدن کا ذکر ہے اور پھر ادھر یہ ایک ایسی نظم برامت ہوئی جس کو میں بھول چکا ہوں ابھی تک میں باور نہیں کرتا ہوں کہ یہ میری نظم ہے اس قدر میں بھول چکا ہوں اس میں بھی کوئی راز ہے کہ میں باور نہیں کرتا ہوں کہ یہ میری ہے یا کسی اور کی ہیں لیکن اندازہ ہوتا ہے کہ میری ہے اور یہ بھی گمان ہے کہ کسی اور بڑے شاعر کی ہے جو مجھ سے بہت بڑا ہو سکتا ہے بہت بڑا عارف ہو سکتا ہے بہت بڑا عارف ہو سکتا ہے جس نے خدا کو دیکھا ہو جس نے خدا کو پہچانا ہو یعنی امام کو اس میں ایسے اثرار ہیں ایسی ایسی حکمتیں ہیں عجیب و غریب حکمتیں ہیں خدا کے واسطے خوشکتی کر کے جو اردو پڑھنے والے ہیں سامنے رکھو کسی پھوست میں دیکھو تجریبہ کرو اس نسخہ کیمیا کو عزماؤ اس کو پی کے دیکھو اس شرابی جنت کو پی کے دیکھو بہت خوب نشہ ہوتا ہے مستی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے جب برق سوارا یا جب برق سوارا یا تب باب کھلا ادخد یعنی 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 برق سوارا یا تب باب کھلا ادخد تب باب کھلا ادخد میں مر کے ہوا زندہ جب شاہ زمان آیا میں مر کے ہوا زندہ جب شاہ زمان آیا میں مر کے ہوا زندہ جب شاہ زمان آیا میں مر کے ہوا زندہ یہ کسی اسطلاح ہے برق سوار تو اس کو کہا برق سوار برق پر سوار ہونے والا برق کو گوڑا بنانے والا برق کو جہاز بنانے والا جب آیا تو دروازہ خود ادخد کھول گیا اور میں مرا اور زندہ ہو گیا اس شعر میں یہ ہے یہ معنی ہے یہ مفہوم ہے پلیس مکرر پلیس مکرر پلیس مکرر جب برق سوار آیا تب باب کھلا ادخد باب کھلا ادخد دروازہ ادخد کھل گیا برق سوار آیا اس کو یاد کرو یہ آپ کے معشوق کا نام ہے اس کا ٹائٹل ہے برق سوار کہو برق سوار برق سوار برق سوار جب برق سوار آیا تب باب کھلا ادخد جب برق سوار آیا تب باب کھلا ادخد 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 دروازہ ادخد کھل گیا میں مر کے ہوا زندہ جب شاہ زمان آیا میں مر کے ہوا زندہ جب شاہ زمان آیا میں نے آپ کو منزل ازرائیلی کا ذکر تو کیا ہے لیکن اس کا ذکر نہیں کیا ہے ایسے میں جب محبوب آتا ہے تو اس میں بھی آپ کی جان کو مقناطیس کی طرح کھینچتا ہے اور آپ مر جاتے ہیں بڑے آرام سے اور ایک ہی سکن میں مر جاتے ہیں اور پھر آپ کی روح اس میں چلی جاتی ہے اور اس کی عنایت آپ میں آتی ہے اور آپ زندہ بھی ہوتے ہیں آپ مر بھی جاتے ہیں ایسا بڑا ماجزہ 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 جب برق سوار آیا تب باب کھلا آس خود ہے میں مر کے ہوا زندہ جب شاہ شہان آیا جب برق سوار آیا تب باب کھلا آس خود تب باب کھلا آس خود میں مر کے ہوا زندہ میں مر کے ہوا زندہ جب شاہ زمان آیا ہاں یہ نظر مجھے دے دینا میں تشریح کے ساتھ اس کو شاہ کروں گا یعنی وہ کمپیٹر سے مقالے کے طور پر اس شاقس میں اس کے قربان مسلسل ہوں اس شاقس میں اس کے قربان مسلسل ہوں روحانی قیامت میں جب جان جہاں آیا روحانی قیامت میں جب جان جہاں آیا روحانی قیامت میں جب جان جہاں آیا اشعار نصیری میں اسرار نہانی ہے اشعار نصیری میں اسرار نہانی ہے اسرار نہانی ہے شاید شاید کی کبھی اس نے وہ نور قرآن دیکھا مرحبا 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 آپ نے سن لیا یہاں پر قرآن کی جگہ پر قرآن ہے کیونکہ یہ شاعری کا تقضہ ہوتا ہے اور سب سے بڑے حکیم نے قرآن کو جہاں نظم کی ذرت ہوئی قرآن کہا ہے حکیم پی نصیر خسراؤ کی نظموں میں تو اس لیے قرآن کو آپ نظم کے مقام پر قرآن کہہ سکتے ہیں اور یہ نظم کا تقاضہ ہیں شاید کی کبھی اس نے وہ نور قرآن دیکھا اشعار نصیری میں اثرار نہانی ہیں نصیر کے اشعار میں چھپے ہوئے بید ہیں معرفت کے قرآن کے ہیں اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ اس نے نور قرآن کو کبھی دیکھا ہوگا یعنی امام کو باطن میں دیکھا ہوگا امام کو نورانیت میں دیکھا ہوگا امام کو دل میں دیکھا ہوگا امام کو عالمی شخصی میں دیکھا ہوگا امام کو ظاہر میں دیکھا ہوگا امام کو برقصوار کے طور پر دیکھا ہوگا امام کو برقی بدن میں دیکھا ہوگا دیکھا اس نظم میں برقی بدن بھی ایک اسطلاح ہے برقصوار بھی ایک اسطلاح ہے اور اس میں بہت سے راز ہیں کاش ہمارے عزیزوں کو ان چیزوں سے عشق ہوتا اس سے زیادہ زیادہ فائدہ اٹھاتے تو اگدم سے وہ معرفت میں آگے بڑھتے ترقی ان کی ہوتی اور ملاک نور سے قریب ہو جاتے ہیں اور ان پر اسراری نہانی کھول جاتے ہیں کشپ کرامات والے ہوتے ہیں اور یہ چیزیں آپ کی دعا سے ہیں آپ کی اس ہمنیشینی میں ہیں آپ کے معاشرے میں ہیں آپ کے سوسائٹی میں ہیں آپ کی روحوں کی برکت سے ہیں آپ ان سے فائدہ اٹھائیں فائدہ اٹھائیں مہربانی اور اب مہربانی تو مہربانی وخوری موسیقی